بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت چاند رات مبارک کل عید ہے ہر گھر میں گہم گہمی چل رہی ہے مارکٹوں میں بین تہرش چل رہا ہے اور ہر گھر میں موجود ہیں بھی دھیر سارے کام کرنے کو تو کسی کو کچن سے فرصت نہیں ہے کسی کو بزاروں سے فرصت نہیں ہے تو ہر خاتون یہ سوچ رہی ہے کہ وہ پولر میں چار گھنٹیں کیسے دیں گے اور اپنے چہرے کو کیسے چمک دار بنائے گی جسے وہ نظر آئے بہت اجازب ہے نظر تو آپ کو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سکون سے آپ سارے کام نمٹائیے اور آپ کو پولر کی جھنجٹ کرنے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو دینے پڑیں گے دھیروں پیسے تو ہم گھر پہ آپ کے لیے بنائیں گے ایک بہترین قسم کا فیس پالش اور فیس ماسک جو کہ آپ کی سکن کو بہت ہی برائٹ کر دے گا گھر کی چیزوں کے ساتھ ہی ہم اس کو بنا کر تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم اسکن کو اچھی طرح سے دھولیں گے دھولنے کے بعد ہم لیں گے کچھا دودھ کچھا دودھ لینے کے بعد ہم اس کو ایک کارٹن کی مدد سے اسکن پر اچھی طرح سے لگائیں گے تقریباً دو منٹ تک دو منٹ تک ہم اس کو لگائیں گے دودھ اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نیچرل وائٹننگ ہے یہ اور اسکن کو کسی بھی طرح کے کسی بھی نقصان سے پاک رکھتا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے تقریباً دو منٹ تک لگا لیں گے میں آپ کو ہاتھ پر کٹ کر بتا رہی ہوں آپ اسی طرح سے اپنے فیس، نیک اور ہاتھ دودھ سے آپ اس کو کلین کر لی جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی نیچرل اور بہت ہی زبردست سا سکن کو کر دیتا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو دودھ سے اچھی طرح سے سکن کو کلین کیا تھا اس کو ہی ہم نے واش نہیں کیا ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے ٹیماتر ٹیماتر کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا آپ کو اس کا جوس فغرہ نکالنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیماتر میں بہت زیادہ جوس ہوتا ہے تو وہ اب اس طرح سے ہلکہ ہلکہ سے اس کو مساج کریں گے تو اس سکن پر جتنے بھی آپ کی ڈرٹ ہوگی اور جتنے بھی گندگی ہوگی وہ اس سے صاف ہو جائے گی اور یہ بہت ہی وائٹننگ اور بریٹننگ آپ کو افیٹ دے گا اس کو ہمیں دو منٹ تک ہلکہ کے ہاتھ سے کلوک وائز انٹی کلوک وائز ہمیں اس کو لگانا ہے فیس پر اگر آپ کو کسی کسیم کی الرجی ہے ٹیماتر سے تو آپ اس کی جگہ آلو بھی استعمال کر سکتے ہیں آلو کا ریزرل بھی بہت اچھا تھا آپ یہ دیکھیں کتنی شائن ہو گئی ہے سکن صرف میں نے اس میں کچھا دودھ لگایا ہے اور ٹیماتر سے ہم نے ہلکہ سے اس کو مساج کیا ہے دو منٹ تک ہم نے ٹیماتر سے مساج کرنے کے بعد ہم اس کو دھوئیں گے نہیں اسی طرح سے ہم اس کو رائے ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے ایک بہت زبردست سی فیس پولش میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ بیسن آپ چاہیں تو ملتانی مٹھی بھی لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں کافی پاوروڈ ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں کھانے والا جو سوڈا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے جسے اسکن ہماری بہت ساف ہو جائے گی اور برائٹ ہو جائے گی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ حلدی وائل حلدی جو ہوتی ہے ہم وہ یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دوڑ تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں کچھا دوڑ شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے آپ چاہیں تو روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دوڑ سے اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کا ہم ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے تھوڑ تھوڑا سا ہم اس میں دوڑ شامل کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں جو ہماری من چاہی جو کنسسٹنسی ہے وہ مل جائے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم یہ کسی برش کی مدد سے یا ہاتھ سے بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں اس کو ہم جس اسکن پر ہم نے ٹیمارٹر لگایا تھا اور اس کو ہم نے واش نہیں کیا تھا اس پر ہی ہم یہ اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں آپ اس کو دیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے بلکہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے آپ جب بھی اس کو استعمال کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے پورے ہاتھ پر لگا لیا ہے اور اس کو ہم تب تک لگا رہیں دیں گے جب تک یہ ڈرائے نہ ہو اچھا وہ تو میں نے آپ کو دھرے لو کچن سے ہی بینہ کسی سائیڈ افیکس کے فیس پالش بتائی ہے اب یہ جو میں امومن یوز کرتی ہوں جب مجھے کوئی بہت ایمارجنسی ہوتی ہے تو میں یوز کرتی ہوں ڈرمکاوز کی پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہیں آپ یہ ایک بار ضرور یوز کر کے دیکھئے گا اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں بلیچ اور فیس پالش لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بلکل سیف ہے اس کے بھی یقین ان سائیڈ افیکس ہوتے ہیں کیونکہ ہر کیمیکل جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکس ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایمارجنسی میں کوئی بہت زیادہ گلو چاہیے یا بلیچ کرنا ہے تو دوسری بلیچ پاوڈر یا پروڈکٹس کے منصبت یہ کافی سیف پروڈکٹ ہے اور اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے ہیں یہ پاوڈر ہے بریٹننگ بھی افیکس دیتا ہے اور یہ بلیچ بھی کر دیتا ہے اور یہ ڈیویلپر ہے اور یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے پالش جو ہے بلو کلر کی اور اس میں ہم نے تھوڑا سا کلنزر بھی ڈالیں گے اب یہ پاوڈر جو ہے ہم لیں گے تقریباً ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ اور اس کا ڈیویلپر ہم لیں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ بہت اچھے اس ڈیویلپر کے ریزرٹس ہوتے ہیں کسی کسیم کی اچھنگ نہیں ہوتی جلن نہیں ہوتی آپ کے سکن پر اور اس کو ہمیں پندہ منٹ تک لگانا ہے یہ پالش بھی ہم بلو کلر کی جو ہے یہ ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ لیں گے اور ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ ہم اس میں کلنزر لیں گے اس کو فیس پر ہم پندرہ سے بیس منٹ تک لگا لیں گے اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد اس کو ساف کرنے کے بعد ہم یہ لگائیں گے یہ درما کاوز کا ہی ماسک ہے یہ پاوڈر ماسک ہے اس کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں وائٹننگ ماسک ہے یہ اور اس کا گلو جو ہے وہ تقریباً پندہ سے بیس دن تک بہت اچھا آپ کے فیس پر رہے گا اور یہ امپیول بھی اس کے آتے ہیں رما کاوز کے اس وائٹننگ بھی آتے ہیں ایکنی کے بھی آتے ہیں ایجنگ کے بھی آتے ہیں تو یہ ماسک اٹھانے کے بعد ہم یہ امپیول لگا لیں گے اس پاوڈر ماسک کے جو پرائز ہیں 450 روپیز ہیں تو آپ جا کے اس کو پرچیس کیجئے اس کے بہت اچھے ریزرلٹس ہیں میں بہت سالوں سے اس کو یوز کر رہی ہوں خود پر بھی اور اپنے کلائنٹس پر بھی اس کی انگریڈینٹس بھی دیکھیں اس کے اندر مینچن کی ہوئے ہیں اور اس کے اندر طریقے کار بھی اس میں بتایا ہوا ہے تو بوٹانیکل ہے یہ وائٹننگ ماسک ہے ایک جو یہ پاوڈر ماسک ہے اس کو ہم دو باری یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو کیمیکل والی چیزیں بتا دی اب یہ جو ہم نے لگایا ہے without کسی بھی ڈر کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں خود پر بھی بچوں پر بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ہزبنٹس پر بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈرائے ہو چکا تھا تو میں نے اس کے پر تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے آپ چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں روز وٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہلک 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 ہا مساج کریں گے تاکہ یہ اسکę سے ہلک 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 ہا ہٹ جائے اس کے بعد ہم اس کو واش کر لیں گے اب یہ دیکھیں میں اس کو پف کی مدد سے پف کو میں نے اچھی طرح سے گیلہ کر لیا تھا اس کو میں ساف کر لوں گی بہت بہت اچھ اس کے ریزارٹس ٹھے ہیں त آپ اید کے تین دن اس کو ریگلر اگر یوز کریں گے تو آپ یقین مانیے آپ کو پولر کے رچ سے بچ جائیں گے آپ اور اس کے خرچے سے بھی آپ بچ جائیں گے تو بہت اچھے اس کے ریزرٹس ہوتے ہوں کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہوتا ہے تو آپ جلدی سے جائیے اور اس کو یوز کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کے ریزرٹس کیا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا اچھے اس کے ریزرٹس آئے ہیں ہم دوسرا ماسک تیار کرتے ہیں اورنج کے چھلکوں کا پاورڈر لیا تھا میں نے بادام لیا ہے پھٹ کری ہے اور چاول کا آٹا یہ چار چیزیں اتنا میجیکل ماسک بنائیں گی آپ کے لئے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کو ڈیلی آپ کو ساتھ سے آٹھ دن تک یوز کریں آپ لیف کریں آپ کے چہر پر جتنے بھی داغ دبے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور اسکن ہو جائے گی بہت زیادہ برائٹ تو ہم نے کینوں کے چھلکے لیے تھے اس کو ہم نے ڈرائے کر لیا تھا ڈرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کا پاورڈر بنا لیا تھا بادام کو بھی ہم اچھی طرح سے کوٹ لیں گے اور پھٹ کری کو بھی ہم اچھی طرح سے کوٹ لیں گے اور یہ چاول کا آٹا ہے ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر کے بلکل باری گرائنڈ کر لینا ہے ہمیں اس کے بعد ہمیں اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد ہم اس کا اس طرح سے ہمارے پاس پاودر بن جائے گا اس کو بنا کر آپ سٹور کر لیجئے اور ریگلر یوز میں آپ اس کے رکھئے شروع آٹھ دن جو ہے آپ نے ریگلر لگانا ہے اس کے بعد آپ اس کو ہفتے میں دو دن استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے کچھا دودھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چاہے کے چمچ ہم اس میں ہی پاودر لیں گے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دو چاہے کے چمچ کچھا دودھ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے مٹر کے دانے کے برابر ٹوٹ پیسٹ ہم ڈالیں گے جو بھی آپ ٹوٹ پیسٹ یوز کرتے ہوں وہ آپ ڈال لیجئے گا اس میں سوڈا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا سا سکن پر افیکٹ دیتا ہے اور جو ہمارے دار دبے ہیں ان کو ساف کرنے میں مدد دیتا ہے پھٹکری بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اس ماسک کی جو دیٹیل میں اگر آپ کو چاہیے ویڈیو تو آپ دیکھ لیجئے گا میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گے اب یہ جو ماسک ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم لگا لیں گے سکن کے اوپر اور اس کو لگا کر ہم تقریباً 20 سے 25 منٹ چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے ڈائے ہو گیا ہے میں نے اس کو 20 سے 25 منٹ تک چھوڑ دیا تھا اب اس کے اوپر ہم تھوڑ سا پانی یہ روز وٹر ڈالیں گے بہت ڈرائے ڈرائے ہم مساج نہیں کریں گے ورنہ اس کن پر رہش آ سکتے ہیں اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو تھوڑا سا ملیں گے کلوک وائز انٹی کلوک وائز بلکل لائٹ ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کو ہٹا دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ہٹاتے ہٹاتے آپ دیکھیں اس کا ریزلٹس کتنا اس کا ریزلٹس بہت اچھا ہے آپ لیف کریں میں نے تو یہ یوز کیا ہے آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں تو ہلک ہلکہ سا ہم نے اس کو رب کر کے اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے آپ چاہیں تو صرف کافی والا ماسک لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو بہت اچھے ریزلٹس چاہیں گے تو آپ یہ دونوں ماسک لگا سکتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے تو اسی طرح کی زبردہ زبردہ سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دعا میں یاد رکھئے کمنٹ کرنا منت بھولیے گا آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ